بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں خوش آمدید ہماری لندن سٹوڈیو سے میں ہوں سمرہ فاطمہ پی ٹی ایم کے قبائلی علاقوں سے نکل کر ملکی ستح پر سرگربیاں کرنے کا ایک برس مکمل ہوا اس دوران پی ٹی ایم کا اثر اثر و رسوخ خاصا بڑا ہے لیکن کیا اس کا کوئی مستقبل بھی ہے ونیزویلا کے صدر نکولا مجرو کی جانب سے امریکہ کو مداخلت سے دور رہنے کی تمبی کہا ملک میں خانہ جنگی کے امکانات کو خارج نہیں کیا جا سکتا ملے گا اقراخل جی سے جن کی اپنی ہی نظم انہیں خبیس کے نام سے سوشل میڈیا پر متعرف کروا رہی ہے پشتون تحفظ مومن کے قیام کو ایک سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے اور اس عرصے میں پی ٹی ایم کئی بار زیر تنقید آئی لیکن ساتھ ساتھ اس کے مقبولیت اور پذیرائی میں بھی اضافہ ہوا وزیرستان کے بعد پی ٹی ایم ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں زیادہ منظم اور متحرک ہے اس کے کیا وجوہات ہیں دیکھئے کراچی سے ریاض سحیل کیس رپورٹ میں پشتون تحفظ مومن کے جلسے میں گیت سنگیت اور جذبات تینوں ہی نظر آتے ہیں گزشتہ ایک سال میں متعدد بار اس علاقے میں جلسہ عام کیے گئے ہیں جہاں کے بارے میں کانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس یہ تاثر تھا کہ یہاں طالبان کا اثر ہے ان جلسوں کے شرکہ زیادہ تر لاپتہ افراد کے لاوائکین یا پھر وزیرستان کے وہ رہائشی ہیں جو کسی نہ کسی طرح متاثر ہوئے وزیرستان کے استاد اسماعیل محسوب کو لاپتہ ہوئے نو سال کا عرصہ گزر چکا ہے ان کے بھائی ایک امید کے ساتھ ہر جلسے میں شریک ہوتے ہیں پختون تحافظ مومنٹ کی وجہ سے کافی گرنگ میں خوشیاں آئی ہیں اس کے پیارے واپس لوٹ آئے ہیں اور ڈی آئی خان میں بھی میں نے پتا کیا ادھر بھی میں گیا اسلام آباد کے درنے پہ گیا اور ابھی امید کی کیرہ نے پختون تحافظ مومنٹ سے منظور پشتون سے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے پیارے جو نہ مل جائے سبات اور وزستان میں آپریشن کے بعد بڑی تعداد میں آئی ڈی پیس نے کراچی کا رکھ کیا جہاں یہ لوگ محنت مزدوری سے وابستہ ہو گئے حکام کا کہنا ہے کہ آئی ڈی پیس کے ساتھ طالبان بھی یہاں پہنچ گئے جنہوں نے یہاں اپنے مقاضیت کے لیے حملے کیے نتیجے میں اس آبادی کو یہاں بھی آپریشن کا سامنا کرنا پڑا جس میں عام شہریوں کی ہلاکت اور گمشدگیوں کی بھی شکایت سامنے آنے لگی ناکیب اللہ محسود ہی محرک بنا پی ٹی ایم کی مقبولیت کا اور ابھی بھی آج بھی جو پی ٹی ایم زیادہ مقبول ہے جب پر محسود آبادی ہے جو شہر کے مضافاتی علاقے ہیں جو منظور پشتینے جو بھی لیڈرشپ آتی ہے وہ ان علاقوں میں کافی گمتی ہے چونکہ وہاں سے کافی لوگ اٹھے ہیں یہ علاقے متاثر بھی کافی تھے کراچی میں پشتون تحفظ مومنٹ کے دھردوں میں پشتون کے علاوہ بلوج سندھی اور دو کمیونٹی کے لاپتہ افراد کے لوائکین بھی شرک ہوتے ہیں اس سے قبل ایسا کوئی اور پلیٹ فرام دستیاب نہیں تھا بظاہر تو وہ لسانی نظر آتی ہے لیکن وہ لسانی تنظیم نہیں ہے وہ انسانی مسائل اٹھاتی ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بھی ان کا استقبال ہوا لاہور میں بھی ان کا استقبال ہوا کوئٹہ میں بھی ہوا پشاو میں بھی ہوا کیونکہ جو مسائل وہ اٹھا رہے ہیں وہ اس ملک کے مسائل ہیں سلکتی ہوئے مسائل یہاں کے کچلے ہوئے عوام کے مسائل ہیں تو وہ کوئی علاقائی مسائل نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے مسائل ہیں منظور پشتین کی تقاریر جہاں نوجوانوں کو متوجہ کرتی ہیں وہاں پاکستان میں سرکار حکام پی ٹی ایم پر بیرونی اور خاص طور پر اگوانستان کے ایجنڈا پر کام کرنے کے عزامات آئیت کرتے ہیں چند ماہ پہلے آئی اس پی آر کی جانت سے بھی واضح کیا گیا تھا کہ پی ٹی ایم اپنی حدود میں رہے ان کے تین مطالبات کے مطابق چوکیوں کی تعداد کم کر دی گئی ہے اور ان کی فیرس میں لاپتہ سات ہزار میں سے چار ہزار کیسز حل ہو چکے ہیں ریا سویل بی بی سی کراچی اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر قبل میں نے بات کی سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سباہہ زکریہ سے اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ ایک برس میں پی ٹی ایم کا اتنا جو پھیلاو ہوا ہے اس کی وجوہات وہ کیا دیکھتی ہیں جو ہمارا مین سٹریم میڈیا کا ناریٹیو ہے اس نے کم ہی جو ہے وہ پنجاب لاہور یا کراچی میکسیمم کے بی آنڈ جو ہے وہ دیکھا ہے سو ہمیں عام طور پر جو ہے وہ باقی پاکستان کے علاقوں سے کوئی بہت زیادہ تفصیل سے کم ہی کبھی ان کو ہیومنائز کیا گیا ہے کم ہی ہمیں پتہ لگا ہے کہ ان لوگوں کے کیا خیالات ہیں تو پی ٹی ایم جو ہے میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ شہری علاقوں میں بھی لوگوں کی امیجنیشن کیپچر کر پایا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک تجسس ہے کہ ان شہروں ان مین علاقوں کے علاوہ لوگ پاکستان کے کیا سوچتے ہیں پاکستان کی حکومت اور ادارے یہ الزام لگاتے رہے ہیں پی ٹی ایم پر کہ ان کا جو ایجنڈا ہے اور ان کے جو اقدامات ہیں یہ غیر ملکی طاقتوں کو تقویت دیتے ہیں جیسے افغانستان میں تو اس بارے میں آپ پر کیا خیال ہے دیکھیں اگر جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ درست ہے اور حق اور سچ پر مبنی ہے تو اگر وہ سیمنگلی کسی ایجنڈے کو فردر کرتی ہے تو آپ اس سے کسی حق اور سچ کی بات کو جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے اچھا کہ قبائلی علاقوں کی بات کر رہے ہیں طالبان اور دوسرے گروہوں کی شدد پسندی کے خلاف جب فوجی ادارے کارروائیاں کر رہے تھے تو اس وقت میں کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ پی ٹی ایم حکومت کا ساتھ دیتی بجائے اس کے کہ ان کے خلاف دھرنے دیتی پی ٹی ایم نے تو دھرنے جو ہیں وہ ایک سال پہلے دینا شروع کی ہیں اور تب تک تو جو ہے وہ میجر فوجی آپریشن جو ہے وہ اوور ہو چکا تھا اور ظاہر ہے کہ ایک ٹائم لگتا ہے ایک عرصہ لگتا ہے لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنے میں خاص طور پر جب آپ کے جو سامنے جو ہیں وہ لوگ جو کہیں زیادہ آپ سے پاورفل ہوں تو انہوں نے مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو نوردنیریز میں ہمارے بہن بھائی ہیں انہوں نے ساتھ دیا ہے بلکل فوج کا ان لوگوں کے خلاف جو کہ طالبان کے ساتھ مل کر کسی قسم کی بھی فساد پھیلا رہے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب لوگ وہاں پر یہ نہیں کر رہے تھے تو ان کا جو گریونز ہے پی ٹی ایم کا وہ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کیوں پکڑا گیا جو تشدد میں شامل تھے اور پاکستان کے اندر فساد پھیلانے میں شامل تھے بلکہ ان کا جو کنسرن ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو کہ اس میں شامل نہیں تھے اور ان ڈسکرمنٹ کے لنگ کے اوپر ہے اور ان ڈسکرمنٹ جس کو کہیں کہ پریجوڈیس کے اوپر ہے سبایت صاحبت جیسا ہم نے ابھی ذکر بھی کیا کہ پی ٹی ایم کا پھیلاو ملک بھر میں بڑھا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے برسوں میں ان کا جو اثر و رسوق ہے یہ برقرار رہ سکے گا یا غائب ہو جائے گا یہ بہت مشکل سوال ہے اور میرا تو یہی خیال ہے کہ جس طرح سے دکھائی دے رہے ہیں جو ان کا جذبہ ہے جو ان کا پیشن ہے جو وہ محسوس کرتے ہیں اور ہمارے اپنے ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ان لوگوں کے طرف اور ان کی باتوں کو سمجھیں اور سوچیں ان کے اوپر غور کریں اور دلیل کے ساتھ ان کا جواب دیں اگر دلیل ہے اور ہم جو ہیں وہ ان کے باتوں کو پوری طرح ہم سے بھی مراد ہے کہ جو بھی لوگ اپنے آپ کو سینٹر آف پاور سمجھتے ہیں تو ہاں بلکل یہ بڑھ بھی سکتی ہے آگے چل بھی سکتی ہے اگر جو ہے زیادہ زدوں کو کیا گیا اگر لوگ واقعی مرتے رہے اس سارے قصے کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس کا آگے بڑھنے کا ہی چانس ہے لاہور سے صحافی سباہت زکریہ اور اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر ونیزویلا کے صدر نکولا مدورو نے تردید کی ہے کہ ان کا ملک انسانی ربو احالی کی کسی بہران سے گزر رہا ہے ایک مقامی ٹیلیویجن کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ونیزویلا میں اشتیال انگیز امریکی مداخلت کی وجہ سے سیاسی بہران پیدا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ سکلین امام سپینگ کے وزیراعظم سانچیز نے ونیزویلا میں حضب اختلاف کے رہنما خوان گوائیڈو کو ملک کے ابوری صدر کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اس دوران برطانیہ کے وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ برطانیہ اپنے یورپی اتحادیوں کے ہمراہ گوائیڈو کو صدر کے طور پر تسلیم کر رہا ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وینیزویلا کے صدر نیکولاس منڈورو کو آٹھ دنوں کی ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی تاکہ وہ نئے انتخابات کا اعلان کریں صدر منڈورو امریکہ کی ڈیڈ لائن بھی مسترد کر چکے ہیں صدر ٹرمپ نے زوران وینیزویلا میں فوجی مداخلت کا بھی اشارہ دیا ہے لیکن وینیزویلا کے صدر نیکولاس منڈورو نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے لڑائی کیلئے تیار ہیں آج کوئی بھی یقین کے ساتھ جواب نہیں دے سکتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے ہر بات کا انحصار شمالی طاقت اور اس کے مغربی اتحادیوں کے پاگلپنے اور جارہیت پر ہے ہم اپنے ملک کے دفاع کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے اور اس پس منظر میں روس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی وینیزویلا میں فوجی مداخلت کی دھمکی ان کا یہ اقبال جرم ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی بنیاد کی بے خونی کر رہے ہیں اگرچہ غیر ملکی طاقتیں وینیزویلا میں تبدیلی کے لئے دباؤ ڈال رہی ہیں لیکن وینیزویلا میں صدر مڈورو کی حمایت میں کمی نظر نہیں آ رہی ہے حضب اختلاف کے رہنماس وائیڈو نے کہا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کی مدد سے وینیزویلا میں خوراک کے بہران سے نمٹنے کے لئے ایک منصوبہ بنا رہے ہیں لیکن صدر مڈورو نے کہا ہے کہ وینیزویلا بھیک مانگنے والا ملک نہ پہلے تھا اور نہ اب بنے گا مسیح رومن کیتلک فرقے کے پیشوا پوپ فرانسز متحدہ عرب امراض پہنچ گئے ہیں یہ کسی بھی پوپ کا جزیرہ نمہ عرب کا پہلا دورہ ہے پوپ فرانسز ابو ذہبی میں ایک بین المذاہب کانفرنس میں شرکت کریں گے وہ ایک عوامی ستہ کی دعایہ تقریب میں شریک ہوں گے جہاں تقریباً سوہ لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے سنو رولر یعنی برف سے قدرتی طور پر بننے والا رولر کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتا ہے انگلنڈ کے ایک علاقے وچ شائر میں ایک ماہر موسمیات برائن بیللس کو یہ منظر دیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے اس سنو رولر کی تصویر بنا لی بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا برازیل میں بند ٹوٹنے سے متاثر افراد کی شکایت کہ انہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا اور ملے گا اقراق خلجی سے جن کی نظم خبیص سوشل میڈیا پر بحث بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں سمرہ فاطمہ گزشتہ ہفتے برازیل میں ایک ڈیم ٹوٹنے سے متاثر ہونے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں کبھی بھی اس خطرے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ پہاڑوں میں واقعے مائننگ ڈیم ٹوٹ بھی سکتا ہے اس ڈیم کی تباہی کے بعد پہاڑوں سے بہ کر آنے والے کیچڑ میں دھنس کر تین سو سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں یہ ابھی تک لاپتہ ہیں ہمارے سائنسی امور کے ایڈیٹر ڈیویڈ شکمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی پہاڑی کانوں سے نکلنے والے کچرے اور ملبے سے ہونے والی ہلاکتیں اور تباہی میلوں تک پھیلی ہوئی ہے کبھی جو ایک خوبصورت وادی ہوتی تھی یہاں اب ہر طرف کیچڑ دکھائی دیتا ہے اور ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی رضاکاروں کو یہاں سے انسانی لاشیں مل رہی ہیں اور لوگوں کے غم و غصے میں اضافہ ہو رہا ہے ہر کوئی والے نامی کمپنی کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ کمپنی لوگوں کو محفوظ رکھنے میں ناکام رہی ہے اس نوجوان کا ایک دوست بھی مارا گیا اور ان کے بکول ڈیم ٹوٹنے سے پہلے بھی لیگ کر رہا تھا جبکہ ان رضاکار سٹوڈنس کا کہنا ہے کہ اس قسم کی تباہی ہونا نہیں چاہیے تھی میرا خیال ہے برازیل کو کوئی قانون منانا پڑے گا جسے برازیل میں ہر جگہ لاغو کیا جا سکے یہ چیز اب دوبارہ ہوئی ہے یہاں لوگ مارے گئے ہیں اس واقعے نے ہمارے دل توڑ کر رکھ دیئے ہیں جب یہ بند ٹوٹا تو وارننگ سسٹم کو کام کرنا چاہیے تھا لیکن کمپنی کہتی ہے کہ وارننگ دینا ممکن نہیں رہا سیٹلائٹ سے لی گئی اس تصویر سے پتا چلتا ہے کہ کیچر اصل میں کیسے پھیلا لیکن سوال یہ ہے کہ آیا کمپنی نے لوگوں کو اس خطرے سے کبھی خبردار کیا تھا نہیں کبھی خبردار نہیں کیا گیا نہ کوئی تربیت دی گئی قطن کچھ بھی نہیں بلکل نہیں بتایا گیا کہ ہمیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس جلسے میں شامل ایک سرکاری وکیل نے والے پر الزام رکھایا ہے کہ کمپنی نے اپنے منافع کو اول رکھا لوگوں کی حفاظت کو نہیں اگر آپ منٹرنس پر خرچ کم کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کا منافع اوپر جاتا ہے یہ کمپنیاں لوگوں کا خیال نہیں کرتی یہی اصل مسئلہ ہے والے نے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے اپنے نمائندے بھیجے ہیں لیکن یہ لوگ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں ہمارے سوال کا جواب تو نہیں ملا لیکن کمپنی کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ ان تمام پہلووں کو مد نظر رکھا گیا تھا جن کا اطلاق ڈیم کے استحکام پر ہوتا ہے اس تباہی اور ہلاکتوں کے بعد والے کے بیانات پر ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے کمپنی مصر ہے کہ اس نے وہ تمام چیزیں پوری کی تھی جو برازیل کے قانون میں دی گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی اقدامات کیے تھے وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں گزشتہ دنوں انڈین شہر بھوپال سے تعلق رکھنے والی بائیس سالہ لائی سٹورنٹ اقراہ خلجی کے ایک نظم سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی خاص بات یہ ہے کہ اس نظم میں اقراہ کا خود کو خبیص کہہ کر پکارنا بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آیا سوشل میڈیا پر آنے والے رد عمل میں ایک جانب ان کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے تو دوسری جانب انہیں متعدد مشکل سوالات کا سامنا ہے میں نے اقراہ خلجی سے بزریا سکائپ بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس نظم نے ان کی زندگی کس طرح متاثر کی ہے میں ہوں خبیص میں غلیز ہوں میں آوارگی کی وکیل ہوں وہ ترانوں کی مجسم نور میں نہیں وہ فسانوں کی پاک حور میں نہیں میں غلام نفس ہوں میں حباب حوث ہوں میں زندہ ہوں فگار ہوں میں خود سری کا منار ہوں میں ایک لیکچر رٹین کر رہی تھی جہاں میرے آگے میرے دو کلاس میٹس بیٹھے تھے بہت ہی مسوجنسٹک قسم کے کانورسیشن میں مبتلا تھے جہاں وہ ہمارے فیمیل بیچ میٹس کے باڈی پارٹس کو کمپیر کر کے انہیں رینگ کر رہے تھے تو اس کانورسیشن نے مجھے بہت ڈسٹرپ کر دیا اور میں اس وقت انہیں کنفرنٹ نہیں کر پائی لیکن یہ بلکل ایک غبار تھا کیونکہ یہ فکریں اور یہ پریشانیاں دماغ میں یہ سوال روز رہتے ہیں لیکن اس وقت وہ ایک سپور او دو مومنٹ چیز تھی ایک لائن ہے اس میں تو تھوڑی کانٹروورشل ہے جس کی وجہ سے شاید مسکمیونکیشن ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہیں مانتی ہم پیدر شاہی سے بات کر رہے ہیں مردوں سے بات کر رہے ہیں خدا سے بات نہیں کر رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کی عبادت کو نہ کارا جا رہے ہیں نہ کہ خدا کی عبادت کو میں کیوں سنم میں خوش اخلاق بنوں میں معمولی ہوں مجھ بے کیوں ذمہ ہوں ممتازی کا تم کو غرور ہے خاص ہونے پر پر مجھ کو زادہ ہے علم سرفرازی کا ہماری سپوزرڈلی مارڈنائی سوسائیٹی میں ہم ایک سپیکٹ کرتے ہیں کی ایڈکیشن کے لیہاز سے بھی شکل صورت کے لیہاز سے بھی ہر لیہاز سے اورٹیں پرفیکٹ ہونا چاہیے لڑکی یہ ایک سپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایک اترے گا جنت سے اور ہماری زندگی پلٹ دے گا تو یہ ایک بہت زیادہ بڑا برڈن ڈال رہی ہے فیمیل سیکشن او در سوسائیٹی پر کی ہر لیہاز سے انہیں ایکسسلنٹ ہونا چاہیے تو یہ ممتازی کا جو دباو ہے کی ہم شکل صورت سے بھی پرفیکٹ دکھیں ہم پڑھائی میں بھی ہر چیز میں اول آئیں یہ ضرور میری کوشش رہی ہے اس لائن کے تروں کی میرا جو وجود ہے وہ میرے اپیرنس تک لیمیٹیڈ نہ رہ جائے صفحہ تاریخ مجھے بھول بھی جائیں پر اہل وفا میری فاتحہ دیں گے جسم و ذہن کفن پوش آج کئی زمانوں سے ہے پر اس ایام ظلمت میں درخشاہ ہے مجلس میری یہ چرچاس مانوں میں ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہنل ہے ایڈ سمرہ فاطمہ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے اس کے ساتھ ہی سیر بین اختتام کو پہنچا سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجئے موسیقی